چینی صوبے وہان میں کرونا وائرس کا خوف وہان کی انجینرنگ ان سائنس یونیورسٹی میں محصور پاکستانی طلبہ نے چینی اور پاکستانی حکام سے مدد کی اپیل کر دی طلبہ کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث وہان کا چین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور دو ہزار سے زائد پاکستانی طلبہ و طالبات خوراک کی قلت کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک شہر کے اندر بان کر دیا گیا ہے ہم آئسولیٹ ہو چکی ہیں وہاں اس وقت پورے چینی سے آئسولیٹ ہو چکا ہے جس سوپے میں ہم رہے دے ہو گئی اس کے تیرہ سٹیز پورے چینی سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں ان کا چینی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے تو ہماری درخواست ہیں ان کا موالت ہم درخواست کرتے ہیں کہ برائے مربانی انسانیت کی خاطر ہمارے لئے کچھ کریں ہم برائے مربانی ہمارے لئے کچھ کریں کہ ہم سب انسان ہیں مسلمانی تو بہت دور کی بات ہیں انسانیت کی خاطر ہمارے لئے کچھ کریں اور ہمارے آپ سے کہ ہم آپ کے زندگی پر شکر بزار رہیں گے فرنچ ایمبرسی یا امریکن ایمبرسی ان کے لئے مطلب کتنی ہلپ کر رہی ہے کہ یہاں سے وہ مانتے نکھالتے ہیں ابھی سیم ہلپ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں یہاں سے نکھالیں تو حکومت سے یہ جو خاص دیکھیں ہمیں جلدی جلد یہاں وگان سے ہمیں نکھالیں برائے مہربانی یہاں سے نکھال جائے یا کوئی دنیا نرین کیا جائے جس کے وجہ سے ہم ادھر سے جا سکیں اب میں نے کچھ نیوز سنیتی ہوتا ہے پاکستان میں میڈیا بتا رہا تھا کہ ٹوٹل دو سو سٹوڈنٹ وگان میں ہمارے پاکستانی ہیں پر یہ ساری فیک نیوز تھی کیونکہ اونلی ٹوانڈر سٹوڈنٹ ہمارے اینورسٹی میں اس طرح بارہ اینورسٹی ہیں جن میں دو سو سے تین سو پاکستانی سٹوڈنٹ بیہتے ہیں اور قریبا ٹو تھاؤزنڈ پاکستانی سٹوڈنٹ جو پوہان میں ہیں